وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْنَاهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلی وصلاة علی اہلیہاں ما بعد مرحوم کے لئے ہم کیا کریں دیکھیں ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ مرحوم کے لئے سب سے زیادہ جو عمل مرحوم کو مفید ہے فائدہ مند ہے وہ ہے مرحوم کے لئے دعا کرنا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں جنازے کی نماز پڑھنے کی جو ہے ترغیب دی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے ہر انسان کے لئے ایک سنت عمل ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مرحوم کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ دعا سے ہوتا ہے اس کی مثال میں سمجھاتا ہو آپ کا کوئی رشتے دار جیل خانے میں ہے اب جو جیل خانے میں اس کے دو بھائی ہے ایک بھائی اس کو چھڑانے کی فکر میں لگا ہوا ہے اور ایک بھائی اس کو کھانا پہنچاتا ہے آپ خود فیصلہ کی دیئے دونوں میں سے کون سا بندہ اچھا سمجھا جاتا ہے جو چھڑانے کی فکر میں وہ بندہ اچھا سمجھا جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ میت کے لئے ہم رو رو کر دعائیں کریں لیکن دعا کرنے کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کی جا رہی ہو کیا مطلب پبلک کو دکھانے کیلئے نہ ہو کوئی پریشر نہ ہو تب جا کے یہ دعا میت کے لئے فائدہ من ہوگی اس لئے تیرمیلی شریف کے اندر حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر ہے کہ ایک میت پر سو آدمی اگر جنازی کی نماز پڑھتے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے کیا مطلب سو آدمی اللہ کیلئے آئے ہو سو آدمی سب اس لئے آئے ہو کہ آپ نیک تھے اس لئے نہ آئے ہو کہ آپ کے رشتہ داروں کو دکھانا مقصود ہے پبلک کو دکھانا مقصود ہے تو ایسے تو لاکھوں لوگ آئے ان کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مرہوم کو لیکن اگر سو بندے آئے سب اس لئے آئے ہیں کہ یہ بندہ نیک تھا اس کی نیکی کی وجہ سے آیا تو اللہ تعالیٰ ان کا جنازہ پڑھنے پر اس مرہوم کی مغفرت کر دیتے ہیں اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری ہاں ایک عجیب تماشا ہے باپ کے مرنے کے بعد اولاد یا رشتہ دار دعائیں نہیں کرتے قرآن کھانی کی فکریں ہو رہی ہیں اور وہ بھی کیسی قرآن کھانی ہم جانتے ہیں کسی اور کو بلایا پڑوایا کھیلایا بھیج دیا یعنی قرآن کو بھی بیچا جا رہا ہے خود سے دعا مانگنے کے لئے تیار نہیں خود سے مرہوم کے لئے رونے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرہوم کو فائدہ پہنچا ہے ہم رو رو کر مرہوم کے لئے دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالی مجھ ہی بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں